اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعایے کہ آمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اقبار اور آج ہم جس ویڈیو پر رہ کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے موڈی گورنمنٹ ریویلز پروپوزڈ فیوچر لوک آف نیو دلی ریلوے سٹیشن بلکل بھائی دیکھتے ہیں بھائی بہت ہی خوبصورت ہے اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں امنی رائک ہزار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع موسیقی 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 ہنج گائز تو جیسا گیا ویڈیو دیکھ رہے تھے سب سے پہلے تو آپ بھائی دیکھیں کہ اس کی کیسی انہوں نے بھائی شیپ بنائی اور بہت ہی خوبصورت بنایا ہے بہت زیادہ بھائی خوبصورت بنایا ہے تو جب یہ تیار ہوگا یا جب کمپلیٹ ہو جائے گا بھائی آپ تب اس کی بھائی لوگ کوری بس امیزنگ ہوگی یہ بس اب سٹارڈ ہوا ہوا ہے تو کیونکہ یہ بننے جا رہا ہے ریلوے سٹیشن ہے بھائی دیکھ لیں آپ تو سمجھ رہے تھے کہ ائرپورٹ ہے یا کوئی اور چیز بن رہی ہے لیکن لوگوں کا بھی ریویو یہی تھا جیسا کہ وہ بور رہے تھے کہ یہ ایک سپیس سٹیشن لگ رہا ہے اور دیکھا جائے تو مودی گورمیٹ پہ کافی ہے کہ نا پر جیک پر کام جو سٹارڈ ابھی تک پتہ بھی نہیں کہ جو جو کام سٹارڈ ہوئے ہوئے ہیں اب یہی دیکھ لو ایک امیزنگ سٹیشن بنا ہوا ہے ابھی تک ادھر نہ تو ہم نے ایشیا والی سیڈ کبھی نہیں یہ دیکھا ایشیا پوری سیڈ پر ایک دوہا ہے وہ تو ایک دوہا کے بعد چھوڑ دے لیکن ادھر پاکستان بنگلہ دیش یا انڈیا میں انڈیا میں تو خیر سٹارڈ ہوا ہے لیکن یہ ایک بہت اچھا لکنگ دے رہا ہے اگر کمپلیٹ ہو جاتا تو امیزنگ ہوگا والی کے لیے بھی بالکل بھئی یہ جلدی کمپلیٹ ہو کر جب آپ کے سامنے ہوگا تو اب تو آپ اور حیران رہ جائیں گے پہلے اتنی چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں نئی سے نئی اب آ رہی ہیں اب دیکھنے کو بہت زیادہ بھئی تھوڑی سی نا حل چل دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کہ بہت سی نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں بھئی آپ دیکھو نا فیوچر موڈرن ہوتا جا رہا ہے تو لوگ بھی ایک چیزیں موڈرن بنا رہے ہیں گورنمنٹ بھی موڈرن ہوتی جا رہی ہیں اور موڈرن چیزیں ہی بنا رہے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ہر چیز چینج ہوتی جا رہی ہے لوگ بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا ایک جیسے سپیٹ نہیں لگی ہوئی یا ایسے لگی ہوئی ہے دنیا کو بلکل کوئی شک نہیں ہے بھئی یہ آپ باقی کنٹریز کو دیکھ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویلوگ میں بھی ہم نے دیکھا ہے نیو دلی کا ریلوی سٹیشن اب تو خیر وہ تھوڑا پرانا ہی لگ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ ہے تو خوبصورت پیشل علیہ السلام سے لیکن اگر یہ نئے ایک ڈیزائن انہوں نے ریفر کیا ہے تو یہ تو بہت کمال کا اس میں مجھے لگتا تقریبا ہر طرح فسلٹیز بھی ہوں گی جس طرح شاپنگ مال ہو گیا یا باقی پارکنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی پہت سے جس طرح وہ ایک دوسرا فلائی اوبر گزر رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کی بہت زیادہ چرچہ تھی دو تین دن پہلے علاوک سار نے بھی اس کی پکچریں وغیرہ اپلوڈ کی تھی لیکن پھر اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت موڈرن چیز ہے اور بہت پیاری بھی ہے بلکل بھر کوئی شاک نہیں بلکل انہوں نے آگے کا ٹارگٹ پچی سال کا دیا کہ ہم سو سال تک ایک ڈویلپٹ کنٹری ان میں شامل ہوں گے اور اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ اب انڈیا نے تیز سے سپیڈ پکڑ لیا ایسے بات کرنے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا کہ ڈویلمنٹ کنٹری ظاہری بات انہوں نے کچھ پلائن رکھا ہوگا بلکل بہی بہت زیادہ پلائن ہے یہ بات موڈی گورنمنٹ نے بولی تھی نا تو ایک پورے والڈ میں اس کو کور کیا گیا تھا پاکستان میں اور ہر نیوز میں کہ انڈیا ڈویلمنٹ کنٹری بان جائے گی سو سال تک یا پچیس سال تک بولا تھا پچیس سال تک بولا تھا ایک ڈویلمنٹ کنٹری بھائیں تو بھئی ایسے ہی بنے گی جیسا کہ وہ ایک کام کر رہے ہیں بہت چینجنگ آر یہ ہے نا اس چیز میں اس پندرہ آگست کے بعد بہت ساری چیزیں جو نا وہ نئی ایک دم میں دیکھ رہے ہیں جس طرح سپیڈ کے ساتھ آئے دین ایک نئے پروجیکٹ نئی چیزیں جو نا وہ سامنے آ رہے ہیں بلکل بھئی اٹل جی بریج ہے کوئی نئے سے نئے ریلوے آ رہے ہیں یا آپ دیکھ لیں کہ ونڈے بھارت بھی آ گی اس کے بعد انہوں نے ایک آئی ہے نا سوکرانت لانچ کیا ہے مطلب کافی ایسی جو چیزیں ہیں نا نئے سے نئے کہ دنیا کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایک دم یہ سے ہونے بھئی کیا لگ گیا اور ان کی اکنامی بھی آپ دیکھ لیں کہ بھئی اب ففت آ گی ہے تو یہی نا یہی چیزیں بھئی کافی ڈویلمنٹ آ رہی ہے اور مزید آتی رہ گی اور دیکھتے رہیں گے بھئی اور بھی کافی ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو دو سائٹ بنا ہوئے دوسری سائٹ پہ ہے نا کیوں کہ انہوں نے بھئی اس میں شاپنگ مال بھی بنانا ہے اور بھی کافی چیزیں ہوگی اسی لیے نا بھئی جب یہ بن کر تیار ہو جائے گا ریلوے سٹیشن تو آپ کو بھئی امیزنگ ہی اس کی لوک ملے گی دیکھا جائے اس کی لوکنگ سیم ادھر ایک شاپنگ مال ہے لاور میں لاور میں اسلام آباد میں اسلام آباد سیم ٹو سیم یہی شیپ ایک عمال کے نام ہاں ویسے وہ جو دبائی میں بنی ہوئی ہے بیلڈنگ وہ بھی بالکل ایسے ہی لگتی ہے کہ ایسے اوپر سے بند ہے اور اس میں ایسی ایسی چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو بھئی آپ حیران رہ جائیں گے دیکھا ہے خیر سب نے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینڈ میں امنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا